اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس بھٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تعداد ترین اپ ڈیٹس نیوز اور اپ ڈیٹ نیوز کے ساتھ میں کچھ رینڈم انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میری ساری انفرمیشن میری ساری نیوز اس کا مقصد آپ کو کوئی فینینشل اڈوائس نہیں دینا میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو مارکٹ سے مطلق اگاہ کرنا ہے میں جنرلیسٹ ہوں میرا کام ریپورٹنگ کرنا ہے اس ریپورٹنگ کے اوپر میرا انیلسز ہوتا ہے وہ انیلسز غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے کل میں نے جب بیٹکوئن کے اوپر اپنا انیلسز شیئر کیا تو اس میں میرے سے ایک بہت بڑا بلندر ہوا دو چیزیں ایک تو میں نے ڈیتھ کراس اور گولڈن کراس سے مطلق جو مووینگ ایوریجز کی پوزیشننگ تھی وہ میں نے غلط بتائی اور دوسرا جو میں نے انڈیکیٹرز یوز کیے وہ بھی غلط تھے تو میری آڈینس میں سے مجھے کسی نے اپ ڈیٹ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا کریکٹ کر دوں ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے ڈیتھ کراس اور گولڈن کراس کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیمپل مووینگ ایوریج یا مووینگ ایوریج صرف آپ نے انڈیکیٹرز میں یہاں جانا ہے یہاں پہ آپ نے مووینگ ایوریج لکھنا ہے تو یہ والی آپ نے مووینگ ایوریج لگانی ہے یا اگر آپ کے پاس یہ اپشنی ہے تو اٹلیس آپ سیمپل مووینگ ایوریج لگا سکتے ہیں جو ایکسپونینشل مووینگ ایوریج ہے وہ آپ نے نہیں یوز کرنی ہے اور اس کے بعد باقی جو ایک کی ویلیو آپ نے 50 رکھنی ہے اور دوسری جب آپ اپلائی کریں گے تو اس کی 200 ویلیو رکھنی ہے اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ انکوریکٹ تھا کریکٹ یہ ہے کہ جب کبھی 50 کی مووینگ ایوریج جس کو میں نے اس وقت چارڈ میں گرین رن سے شو کی ہے وہ اوپر ہو 200 کی مووینگ ایوریج سے 200 مووینگ ایوریج سے تو مارکیٹ جو ہے وہ بلیش ہوتی ہے اور جب واپس میں کراس کاری ہوتی ہیں جیسے کہ کل اس نے کی ہے اس کراس کو گولڈن کراس بولتے ہیں یعنی مووینگ 50 کی مووینگ ایوریج اوپر تو گولڈن کراس 50 کی مووینگ ایوریج نیچے تو ڈیتھ کراس ٹھیک ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں آج بڑی بگ بگ نیوز ہیں بہت بڑی سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کا کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے اور اوورال بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور دوسرا میرے دوستو بھائیو اس ویڈیو کے لاس میں جا کے میں نے آپ کے ساتھ ایک ایسی ویب سائٹ کا لنک شیئر کرنا ہے جس کے جہاں پہ اگر آپ نے کارڈینو ہولڈ کیا ہوا ہے آپ کا پرسنل والٹ ہے کارڈینو تو اس والٹ پہ آپ نے اس والٹ کو اس ویب سائٹ پہ پیسٹ کرنا ہے جتنے آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈا پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے لانگ ٹرم کے لیے سیویں کی ہوئے ہیں اس والٹ کے ذریعے آپ فری آف کاسٹ کارڈینو کے اوپر لانچ ہونے والے ٹوکنز کلیم کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی کر کے بتاتا ہوں آپ بڑا آپ کو یوں ملے گا جیسے فری کا بونس لیکن آپ نے بڑا کیرفل ہی کرنا ہے سمٹم ایسے ہوتا ہے جو انفرمیشن ہے چونکہ اس کے اوپر میں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی ہوتی ہے بیکاوز آف شارٹ ٹائم مقصر وقفے اور دورانیے کی وجہ سے میں بھی سرسری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ نے پہلے اس کی اچھی طرح کنفرمیشن کر کے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ انگیج ہونا ہے اب آتے ہیں آج کی بگ بگ سٹوری سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کرپٹو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جائن کیا ہوا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہوت ٹاپک ہے یہ وہ کپل ہے جو اس وقت ہوت ٹاپک بناوا ہے پوری کرپٹو کمیونٹی میں یہ لڑکی ہے ویسے تو اس کا نام ہیتھر مورگن ہے لیکن یہ ٹک ٹاکر ہے ریپسٹر ہے یعنی سنگر ہے اور اس نے جو اپنا نام رکھا ہوا ہے نکنیم رکھا ہوا ہے جس کے اوپر یہ سوشل میڈیا یا اپنا سوشل سیٹ اپ اس نے کیا ہوا ہے اس کو حیصل خان کے نام سے بولتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسنگ ہے اب اس کو امریکہ کی جو دپارٹمنٹ آف جسٹس ہے انہوں نے اس کپل کو ریسٹ کی ہے اور ان کے پاس سے تقریباً آل موسٹ تین شاریہ پانچ بلین جو ٹوٹل بیٹکوین ان کے کسٹرڈی میں ہے تقریباً دو ہزار مختلف کرپٹو والٹس ہیں وہ والٹس جب انہوں نے جو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے جب پکڑے ہیں تو اس میں تقریباً نائنٹی فور تھوزن بیٹکوین جو ہے ان کے پاس تھا جس کی ویلیو اس وقت مارکیٹ کی ویلیو وہ تھری پوائنٹ سکس بلین بنتی ہے اب یہ وہ بیٹکوین تھا جو دو ہزار سولہ میں بیٹ فائنس ایکسچینج جو ہے جو ٹیتھر شیڈی کمپنی کی ایک ایکسچینج ہے اپنی جو مارکیٹ کی پمپنگ اور ڈمپنگ میں سب سے آگیا ہے ان کا دو ہزار سولہ میں ہیک ہوا تھا اور تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ بیٹکوین ہیک کر لیے گئے تھے اب اس سٹوری کو ہم مختلف پہنوں سے ڈسکس کریں گے اس بلٹن کے اندر سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں شاید میں نے کوئی شاید ہفتہ پہلے کی بات ہے میں نے ایک بلٹن شیئر کیا تھا جس میں میں نے آپ کو آج تک جتنے بڑے بڑے ایکسچینجز میں ہیکس ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی تھی جس میں بڈ فائنیکس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا بڈ فائنیکس کا ہیک ہوا تھا جس میں دو ہزار سولہ میں ہوا تھا اور دو ہزار چودہ میں ایک اور بڑا ہیک ہوا تھا ایم ٹی گوکس کے نام پہ اس اس ہیک میں بھی تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ بٹکوین جو ہے وہ ہیک کیا گیا تھا اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جیپان کی عدالت میں کیس چالڑا ہے اب اس کی جو بٹکوین ہے وہ بھی جو جو انویسٹر تھے ارلی انویسٹر جو ایمٹی گوگس پہ جن کے جو کریڈیٹر سے جن کے وہ بیٹ کوئن تھے عدالت نے اس کی واپسی کرنی ہے ایک وہ بھی مارکیٹ کے اندر سیل آف کا تھرٹ تھا اور دوسرا یہ جو ہے سٹولن فنڈز یہ اب امریکہ کی جو دپارٹمنٹ آف جسٹس ہے انہوں نے تو اپنی کسٹڈی میں لے لی ہیں اب یہ نائنٹی فور تھوزنڈ بیٹ کوئن جو اصل مالک ہے بیٹ فائنیکس کیا اس کو ملتا ہے یا نہیں یہ بگ کوئیسٹن مارک ہے اگر ملتا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن میں تھوڑی سی انفرمیشن اس کپل کی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جیسے یہ ریسٹ میں ہوئی ہے تو یہ اس وقت دونوں بیل پہ ہیں تقریباً ایک نے تین ملین ڈالر دیا ہے ایزا کولیٹرال ایک نے پانچ ملین ڈالر دیا ہے اب یہ خاتون جو آپ کو یہاں پہ رنگ برنگی ایکٹنگ کرتی نظر آئے گی میں اس کو والیوم کو بند کر رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی کاپی رائٹ کا ای ایکٹنگ دیکھیں اور یہ دیکھیں ایکٹنگ اس کی دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اگر آپ سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کریں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں الیجنلی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 3.5 بیلین ڈالر ورث کے بیٹ کوئنی اس کے پاس ہے اور اس کپلنے کی یہ ہوئے ہیں اب جیسے یہ ریسٹ ہوئی ہے تو بیل میں انہوں نے پلی کیا لیا ہے عدالت سے کہ جناب مجھے بریس کینسر ہے اور میں جب کبھی ایکسٹریم لائٹ میں جاتی ہوں تو مجھے سردرد شروع ہونا ہے میگرین جو ہے ایک طرح کی سردرد کی ایک قسم ہے تو اس میگرین میں جب ایکسٹریم لائٹ میں جاتی ہوں تو مجھے تو اس وجہ سے پلی لی ہے تو اس میں اس کو بیل مل گئی ہے حیصل کھان اس کا نام ہے اور اس کی ایکٹنگ کی آفرانو پر رہ گی اب یہ ایکٹنگ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بریس کینسر کی پیشنٹ ہے یعنی خیر یہ تو ایک الگ سائٹ یہ ہے سٹوری کا ایک پہلو ایک آسپیکٹ اب دوسرا اس سٹوری میں یہ بھی چیز کلیر ہو جائے کہ مارکیٹ میں شاید یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ہیکرز ہیں یہ ہیکر نہیں ہیں جو ان کے خلاف امریکہ میں کیس چال لیا ہے وہ منی لانڈنگ کا چال لیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیکر نے جب ہیکنگ کی تو ان کو فنڈز سیل آؤٹ کیے اب انہوں نے کیا اس کا ہیکرز کے ساتھ کوئی مطلب آپس میں کانٹریک تھا کوئی پانٹنرشپ تھی اس وجہ سے یہ ساری ہیکنگ کی اب یہ میں ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں آپ کو بور کر رہا ہوں ایک تو اس کا کرپٹو مارکیٹ کے اوپر بہت امپیکٹ ہو سکتا ہے دوسرا ایک اور کرپٹو کرنسی کا بھی اس سارے سٹوری کے اندر ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کی پرائیس پمپ ہو سکتی ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن دوسرا سٹوری سے میسیج یہ ہے کہ ہم میں سے جو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی بٹکوین کے ذریعے یا کرپٹو مارکیٹ کے ذریعے وہ منی لانڈرنگ کر سکتا ہے تو وہ سکیور ہے وہ کوئی ایسی illegal activity کر سکتا ہے تو وہ سکیور ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے یہ اس کی غلطی ہے اب میں یہ آپ کو news 2019 میں بھی دو اسرائیلی جو تھے وہ arrest کیے تھے اسرائیل کی جو law enforcement agencies تھی انہوں نے کہہ کیا earlier this month some of the stolen bitcoin ان hackers نے جو bitcoin چوری کیے تھے انہوں نے اپنے wallet سے نکال کے کچھ buying selling کی جیسے ہی buying selling کی اور جیسے میں آپ کو بار بار بتاتا ہا رہا ہوں کہ جب تک آپ کے personal wallet میں funds ہیں اس وقت تک تو کوئی بھی دنیا کے چیز جو اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن جیسے ہی آپ نے personal wallet سے اس کو کسی بھی اور جگہ exchange کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ کے funds جو ہیں وہ publicly available ہیں اور آسانی سے آپ trace کیے جا کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ ان دونوں کو trace out کیا گیا ہے ان کی story بڑی interesting ہے پڑھ کے جو ہے وہ بڑا ایک طرح کا believe ہوتا ہے کہ یار اگر ہماری law enforcement agencies کے جو staff ہے جو ہماری FIA اپنی پاکستان کی اگر اس staff کو skill کر دیا جائے اس technology سے متعلق ان کی awareness ہو ان کو شعور ہو تو وہ کسی بھی قسم کی illegal activity کو بڑی آسانی کے ساتھ trace out کر کے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر سکتے ہیں اچھا جی چونکہ یہ bit finance کی exchange سے متعلق hack کی ایک story تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی statement نہ دیتے انہوں نے کہا جی ہم بہت خوش ہیں we are please to please that the US department جو ان کا justice department ہمیں بڑی خوشی ہے کہ امریکہ کے justice department نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ہمارا جو bitcoin جو چوری کر لیا گیا تھا 2016 میں وہ انہوں نے recover کر لیا ہے اچھا we are آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم شروع سے جب سے hacking ہو رہی ہے اس وقت سے لے کے آج تک امریکہ کا جو department of justice ہے ان کے ساتھ cooperate کر رہے تھے اور ہم آئندہ بھی کریں گے اب اس میں حاصل کیا ہے اس ساری information کا اب ذرا غور سے سنیے گا Binance will work with ان کی جو justice department ہے ان کے ساتھ ہم مزید تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ جو ہمارے funds ہیں ان کے پاس وہ ہمیں funds واپس دے دیے جائیں اچھا اب ان کو واپس ملے گا اس کا کیا کرنا ہے اس کا ایک message ہے وہ میں آپ کو دینا if bit finance receives a recovery of the stolen funds اگر ہمیں یہ جو چوری شدہ ہمارے bit coin ہیں واپس ملتے ہیں تو جیسے انہوں نے اپنے لیو ٹوکن یہ bit finance کا اپنا ٹوکن ہے میں چوکے bit finance کو use نہیں کہا رہا جو اس کے users ہوں گے ان کو پتا ہوگا جیسے بائنانس کا اپنا bnb ہے اور دیگر جو exchanges ہیں ان کے اپنے ٹوکن ہیں اسی طرح bit finance کا شاید اپنا یہ ٹوکن ہے لیو ٹوکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 18 یعنی 1.5 سال کے اندر اندر جتنا بھی مثلا 3 ارب ڈالر کا جو recovery اگر ان کی ہو جاتی ہے تو اس کو ڈیڑھ سالوں کے اندر اندر کیا کریں گے کہ وہ market سے اتنے ہی ڈالر کے لیکس ٹوکن بائے کریں گے لیو ٹوکن بائے کریں گے اور اس کو burn کریں گے تو دوسرے لفظوں میں اگر تو ان کو یہ btc مل جاتا ہے تو ڈیڑھ سال دو سال کے اندر وہ لیو ٹوکن کی burning کریں گے تو لیو ٹوکن کی پرائس کہاں کی کہاں جمپ ہو سکتی ہے بلکہ مجھے اجازت ہے میں یہاں پہ لیو کی پرائس یہ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیسے ایک دم اس کی پرائس نے جمپ کی ہے اور یہ پرائس جو ہے اگر تو ان کو مل جاتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیو کی سپلائی ہے اس میں تقریبا ساڑھے تین ارب ڈالر کی سپلائی کم ہو جائے گی تو یہ بہت بگ نیوز ہے اگر تو آپ لیو ٹوکن کے ہولڈرز ہیں تو آپ کے لیے گود نیوز ہے کہ اندر سال ڈیڑھ سال کے اندر اس کی پرائس جو ہے میں خود بھی دیکھوں گا اچھی سی پرائس میں دوبارہ اگر نیچے کریکشن کرتی ہے تو میں ابھی لیو ٹوکن میں تھوڑی بہت انویسمنٹ کر کے رکھ لوں گا اس ہوپ میں کہ شاید اس کی پرائس جو ہے وہ پمپ کریں اب یہ اس وقت دوبارہ ایک بڑا پمپ ملے گا جب امریکہ کی طرف سے کہ ان کو کوئی سگنل مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو ریکوری دیں گے اور اس اتنے پیریڈ کے دوران آپ کو پیسے واپس کریں گے ٹھیک ہے یہ وہ لیو ٹوکن کا پیج ہے ویب سائیڈ ہے leo.bitfinance.com اگر آپ چاہیں تو اس کو سٹڈی کرنا آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سٹڈی کریں یہ سارا بین بی کی طرح برننگ سیسٹم ہے یعنی ان کی سپلائی کام ہوگی چلیں آگے جاتے ہیں مارکیٹ کی جو دیگر نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ فائنانس ریسرچ ایک کمپنی ہے جو کہ دنیا کے مختلف فائنانشل سیکٹرز کو کے اوپر ریسرچ کر کے ایک اپنی ریپورٹ جاری کرتی ہے ایف ایس انسائٹ کے نام سے ان کا کہنا یہ ہے کہ بٹکوین کی پرائس اس سال کے انڈ تک دو لاکھ بیس ہزار تک جا سکتی ہے اور ایتھیریم کی پرائس انہوں نے پرڈٹ کی ہے بارہ ہزار ڈالر تک جا سکتی ہے اب یہ نیوز آپ کو ایک طرح کی بورنگ لگ سکتی ہے کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دن میں آپ کو کوئی نہ کوئی ریسرچ جیٹا اینالیسٹ کمپنی کی پرڈکشن وغیرہ شیئر کرتا ہوں اور پرائس آپ کو بیسے مومنٹ ہوتی نظر نہیں آتی لیکن میرے دوستو بھائیو انہوں نے جو لوجک سپیش کی ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بٹکوین کی جو پرائس ہے اب بٹکوین میں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اگر چار پانچ بڑے بڑے انسٹیٹوشن بائنگ کے لیے آ جاتے ہیں جیسے کہ مائیکل سیلر ہے مائیکل سیلر کی اپنی کمپنی ہے مائیکرو سٹریٹیجی ان کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار اکیس ہزار کے قریب میرے خیال ہے بٹکوین پڑا ہوا ہے اگر اسی طرح کچھ پانچ دس انسٹیٹوشن ایک دم مارکٹ میں انٹری ڈالتے ہیں اور وہ مارکٹ سے ایک لاکھ یا دو لاکھ بٹکوین کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بائے کرنے جاتے ہیں تو مارکٹ میں تو اتنے بڑے بڑے سیلر نہیں ہیں تو جب مارکٹ میں سیلر ہی نہیں ہوگا تو ڈیمانڈ آپ کو پیک پہ نظر آتی ہے تو اب امیجن کریں بٹکوین کی پرائس کہاں جاتی ہے آپ کو نظر آئے گی اور سیم یہی سینریو ایتھیریم کے ساتھ ہے کیونکہ ایتھیریم کی گو کے ٹوٹل کیپ نہیں ہے بٹکوین کی تو پھر بھی ٹوٹل کیپ ہے نا میکسیمم اکیس میلین اس کی سپلائی ہے اور ہر دس منٹ میں ہر دس منٹ میں سکس پوائنٹ ٹو فائیف نیا بٹی سی اس کی سپلائی کریئٹ ہوتی ہے اس کی تو لیمیٹیڈ ہے لیکن ایتھیریم کی لیمیٹیڈ نہیں ہے لیکن ایتھیریم کی ساتھ ساتھ برننگ ہو رہی ہے اب بٹکوین کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں حیران کھر طور پہ ایک تو تقریباً بٹکوین کی ٹین پرسنٹ وہ سپلائی ہے جو کہ سٹولن ہے لاسٹ ہے جس کے پرائیویٹ کیز نہیں ہیں اور وہ ایسی بٹکوین مطلب ایسے اڈریسز میں جو ان ریکاوری بلا جس کو ریکاور نہیں کیا جاتا ہے ٹین پرسنٹ سپلائی وہ ہے اچھا اس میں سے ایک لاکھ سے زیادہ بٹکوین وہ ہے جو کہ ایمٹی گوگس کے کیس میں ہے ایک لاکھ سے زیادہ بٹکوین تو یہ جو آج کی میں نے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کپل کی یہ جو بٹ فائنس کی حیث ہے اس کے پاس ہے پھر ایک لاکھ سے زیادہ بٹکوین جو کریک رائٹ ہے ان کے کیس میں انوال تھا آپ کو یاد ہے کریک رائٹ کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن شیئر کی تھی کہ وہ اس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں ستوشی ناکم ہوتا ہوں تو اس کے پاس بھی ایک لاکھ سے زیادہ بٹکوین پڑا ہوا ہے تو اس طرح جو بڑے بڑے یوں سامنے لیں کہ کرپٹو مارکٹ کی جو بڑی سپلائی ہے آلموسٹ آلموسٹ سیونٹی پرسن وہ سپلائی ہے جس کو آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان لیکویڈ ہے ان لیکویڈ سے مراد یہ کہ یہاں تو وہ کسی کی اکسیس میں نہیں ہے یا جس کے اکسیس میں ہے وہ پانچ دس سال سک وہ سیل کرنے کا ارادہ ہی نہیں لگتا جیسے کہ مایکرو سٹریٹیجی ہے تو پیچھے جب سیلر ہی نہیں ہوگا اور اگر ایک دم مارکٹ میں ایک لاکھ یا دو لاکھ بٹکوین بائے کرنے کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو بٹکوین کی پرائیس جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ایک لاکھ لالر جو ہے وہ ٹچ کر سکتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بنتی ہے یا نہیں اب ڈیمانڈ بڑھانے سے مطلق بھی بہت سی سٹرونگ انفرمیشن وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے رشیہ کا پچھلے دنوں میں اپ ڈیٹ کرتا آ رہا کہ سینٹرل بینک نے پہلے کہا جی کہ کرپٹو کرنسی کو بین ہونا چاہیے یہ نیشنل تھلیٹ ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے اس کے بعد پہلے تو ان کے فائنانس منسٹر آئے انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے کرپٹو مارکیٹ سے ہمیں بینفیٹ ہو رہا ہے ہمیں تو اس کو بین نہیں کرنا چاہیے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ رشیہ کے جو پریزیڈنٹ ہے ویلائدین پیوٹن انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ کہا کہ ہمیں مائننگ سے اچھا خاصا بینفیٹ ہو رہا ہے ہم دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری ہیں جہاں پہ بیٹکوئن کی مائننگ ہو رہی ہے اور اس انڈسٹری سے ہمیں اچھا خاصا ریبنی جنیٹ ہو رہا ہے تو آج کی میں ایک اور لیٹر صاحب کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے لگا ہوں کہ رشیان گورنمنٹ نے ان کے اپنے سنٹرل بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے اور اب وہ کیا کریں گے رشیہ سیٹ ٹو ریکگنائز کرپٹو ایز آ فارم آف کرنسی اب وہ کرپٹو کرنسی کو بقاعدہ ایک ایک میڈیم آف ایکسٹینج یعنی ایز آ کرنسی ایکسپٹ کریں گے اور مارکٹ کو ریگولیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ سنٹرل بینک کے جو کنسنز ہیں ان سارے کنسنز کو بھی وہ کلیر کر کے کرپٹو مارکٹ کو ریگولیٹ کریں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی آ رہا ہوں کہ اس سال کے اندر اندر دو چار تین دو چار کنٹریز ہیں جو بیٹکوئن کو لیگل ٹینڈر قرار دیں گی تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا آئی ہیوہ گٹ فیلنگ کہ اس سال کے اندر تک واقعیتاً بیٹکوئن کی پرائز جو ہے وہ ایک لاکھ ڈالر سے اوپر اور ایتھیریم کی پرائز جو ہے وہ دس ہزار ڈالر سے اوپر آپ کو نظر آئے گی اس دوران پمپنگ ڈمپنگ چلتی رہے گی پروفٹ ٹیکنگ ہوتی رہے گی نیچے سے بائنگ ہوتی رہے گی سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن جیسے میں نے آپ کو فینووینا بتایا دونوں کا ایک سائٹ پہ ایتھیریم میں برننگ ہو رہی ہے اور بیٹکوئن کی سپلائے جو ہے وہ شارٹ ہے آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں اچھا جی یہ ایک آف ٹاپک بات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اب میرے ایسے بہت سے دوست میرے ایسے بہت سے رشتے دار ہیں جو دعائیں ہیں اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ خوراک ہے اور بڑا شوک شوک سے ذرا سر میں درد ہوئی تو جناب پیناڈول کھالی یا اسی طرح دیکھیں یہ جتنی دعائیں ہیں میرے دوست ہو بھائیو اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو یہ دعائیں جو ہیں لیباٹریز کے اندر بنائی جاتی ہیں یعنی ہیومن میڈ کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں اور ان کے مرکبات بنا کے انسان کو دی جاتی ہیں انسان کا جو لیور ہے جو ہماری یہ خوراک میں سے جو کچھ بھی ہم خاتے ہیں اس کو صاف کرتا ہے وہ جب ہم اس کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جو کہ لیباٹری میں تیار کی ہوئی ہے تو اس کو وہ کلین تو کر دیتا ہے لیکن اس کے ٹیشیوز خراب ہو جاتے ہیں لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کچھ دعائی خریدیں وہ کس پہلے نمبر پہ تو آپ اپنے آپ کو آوائیڈ کریں آپ کے مختلف قسم کے آپ کو ایشیوز ہیں تو ان ایشیوز کو گریلو ٹوٹکوں کے ذریعے یعنی علاج بذریہ خوراک کرنے کی کوشش کریں علاج بذریہ دعائی کی طرف کم رجحان رکھیں اور جو بھی دعائی لیں سب سے پہلے آج گوگل کا زمانہ ہے آپ گوگل پہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ لکھیں اس کو اچھی طرح پڑھ کے پھر اس کو یوز کریں اور بعمر مجبوری صرف آپ ان دعائیوں کی طرف جائیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا لیور فارغ ہو جائے گا آپ کو اور ہیلتھ ایشیوز ہو سکتے ہیں اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسان کا لیور ایک ایسا عضو ہے وہ اگر نائنٹی پرسنٹ بھی ڈیمیج ہو جائے تو وہ چلتا رہتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور کوئی پتہ نہیں ایک دم جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا لیور فارغ ہو گیا اور اس کی ریپلیسمنٹ بھی کوئی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ بہت ایکسپینسیو ہے نارملی آپ کو ہارٹ اٹیک کی کوئی بھی پرابلم ہو ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو فوراں کوئی نہ کوئی سگنل مل جاتا یار میرے کیا ہو بجائے میرا ایسا کیوں اور لیور کا پتہ نہیں چلتا اور جب پتہ چلتا ہے تو وہ لا علاج مرض بن سکتا ہے تو خدارہ اپنی صحت کا خیار رکھیں اپنی فیملی اور اپنے دیگر جو افراد ہیں پیارے ان کا خیار رکھیں اچھا یہ آکسی انفینٹی سے مطلق ایک نیوز ہے وہ شیئر کر کے پھر میں آپ کو وہ جو کارڈینوں کے بارے میں آپ کو کہا تھا وہ میں بتاتا ہوں جو آکسی انفینٹی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہونے والی ہے اس میں ایک چیز ہوئی ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگی ہے کہ انہوں نے جو آکسیز کے پارٹس کو اپکریٹ کرنا ہے اس کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جو مجھے آکسی انفینٹی کی گیم کا ایک بزنس مارڈل بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی کتنا ہی زیادہ امیر پلیئر کیوں نہیں ہے کوئی کتنا ہی غریب پلیئر کیوں نہیں ہے جب اس نے بیٹل میں جانا ہے تو دونوں کی آکسیز جو ہیں وہ سیم ٹو سیم ہے اور ون وہی کرے گا جس کے پاس اچھی ٹیم کمینیشن ہوگی جس کے پاس اچھی سکل ہوگی لیکن اب یہ جو اپگریڈ ہونے جا رہی ہے اگر تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ میری پرسیپشن ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کے بزنس مارڈل کے لیے دینجرس ہو سکتا ہے وہ کرنے کیا لگ ہیں ایک تو تین مختلف قسم کی لیگز ہوئیں گی ابھی تو ایک لیڈر بورڈ ہے نا ہر پلیئر اس میں یہ ہے کہ گریل لیگ ہوگی پھر الٹرا لیگ ہوگی اور ماسٹر لیگ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب آکسیز کو اپگریڈ کریں گے ان کے پارس اپگریڈ کریں گے تو وہ اس کے لیولز بنتے جائیں گے اور جس جس لیول میں آپ آٹ کریں گے اس اس طرح کے آپ کے لیڈر بورڈ میں کمپیٹیشن ہوگا تو اگر اس طرح ہو کہ جتنا مرضی پیسہ انویسٹ جتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کریں گے اتنی آپ کی آکسیز زیادہ پاورفل ہو جائے گی اتنی زیادہ ہیلتھی ہو جائے گی اتنی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی تو اگر یہ چیز ہو جائے یعنی یہ ساری گیم پیسوں والوں کے ہاتھ میں چلے جائے ارننگ اپرچونٹیز تو میرا خیال ہے یہ دینجرس موڈل ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی بندہ آکسی کا ایکسپرٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ پرسیپشن صحیح نہیں ہے تو ویڈیو کے نیچے میرے ساتھ اپنی اپینین کا اظہار کیجئے گا اور اگر میں غلط ہوا تو مجھے لازمی بتائیے گا اچھا جی یہ وہ لنک ہے dripdrops.io یہ کارڈینو کے اوپر ایک ٹوکن ہے اس میں کرنا آپ نے کیا ہوتا ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو کھولنا ہے آپ کا جو کارڈینو کا اڈریس ہے آپ کے پرسنل والٹ میں میرے تو URI والٹ میں پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں آلموسٹ 9994 ایڈا ٹوکن میں نے یہاں سے اپنے اڈریس کو کاپی کیا اب ادھر میں جب پیسٹ کروں گا یہ دیکھئے یہاں میں میں پیسٹ کر کے چیک مائی ڈراؤپس پہ کلک کروں گا تو there is a problem یہ تھوڑا سا problem آ جاتی ہے اگر آپ کو بھی ایسا آئے گا تو آپ نے اس کو ریفریش کر کے دوبارہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے کیونکہ میں نے پہلے کیا تھا تو مجھے ایرر آگیا تھا ایک دو بار ٹرائی کرنے کے بعد یہاں پہ آگیا ہے یہ دیکھیں جی یہ میرا اڈریس ہے اس اڈریس کے اوپر میں کن کن ٹوکنز کو کلیم کر سکتا ہوں یہ ڈریپ کو اگر میں کلیم کرتا ہوں تو مجھے ایک ہزار ڈریپ ٹوکن ملے گا اگر میں لیف ٹوکن کروں گا تو یہ پتہ نہیں کتنے میلین مجھے یہ میرے والٹ پہ یہ میں الیجیبل ہوں میں یہ سارے جو ٹوکنز کی لسٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس سارے ٹوکنز میں کلیم کر سکتا ہوں صرف یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب ٹوکن آپ کلیم کریں گے تو اس کلیم کے اوپر ڈریپ ڈرابز جو ہے وہ فیس چارج کرتے ہیں کلیم کی وہ آپ نے چیک کر لینی ہے یہ سارا کچھ چیک کر کے تو پھر آپ نے کلیم کرنا ہے اور یہ فری افقاسٹ ہے اور جتنے آپ کے والٹ میں ایڈا ٹوکنز پڑے ہوں گے اس کے ایکویلنٹ یہ آپ کو یہ فری ٹوکنز ملے ہیں یہ فری ائر ڈراب ہے یہ فری ٹوکنز ہیں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس طرح آپ نے کر کے تو بلکہ مجھے آپ نے اپنا ایکسپیڈینس شیئر کرنا ہے کہ آپ نے جب کلیم کیے تو آپ آپ سے انہوں نے ڈریپ ڈرابز والوں نے کتنی فیس چارج کی ہے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا بلیٹن امید کرتا ہوں کہ آج کا بلیٹن بھی آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو رہا ہوگا اگلے بلیٹن تا کے لیے اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ